اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جو ہمارے ایشیا میں ہی واقع ہے لیکن بہت کم لوگ اس ملک کے بارے میں جانتے ہیں اس کا نام کمبوڈیا ہے جو اپنے قدیم مندروں، خوبصورہ سائلوں اور ٹورزم کے لحاظ سے خافی شریعت اپنائے ہوئے ہیں ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزیدار ویڈیوز برورک آپ کو ملتی رہیں دوستو کمبوڈیا پاکستان کے شمال مشرقی علاقوں میں واقع ہے جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس ملک کا کل رقبہ ایک لاکھ اسی ہزار پیسر سکر کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا ایک سو چوبیسویں نمبر پہ آنے والا چھوٹا ملک ہے اس ملک کے سردیں تھائی لینڈ، ویتنام اور لاؤس جیسے ممالک سے لگتی ہیں اگر آبادی کی بات کی جائے تو کمبوڈیا کی آبادی ایک کروڑ اٹھاون لاکھ سے زائد ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے پیسٹویں نمبر پہ آنے والا بڑا ملک ہے دوستو کمبوڈیا کی تاریخ بہت دردناک ہے یہاں پر شائعی حکومت قائم ہے عوام انتخابات کے ذریعے منتخب کرتی ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے یہاں پر ایک ہی پارٹی اقتطاعت پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں اس کے براکس کمبوڈیا میں کوئی بھی سیاسی جماعت کھڑی ہی نہیں ہوتی ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ستر کی دہائی میں موجود سیاسی پارٹی کے سر براہ نے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو براہ راست قتل کروا دیا تھا اور اس قتل و غارت کے نتیجے میں تقریباً بیس لاکھ افراد مارے جا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک اس پارٹی کے خلاف کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکا کمبوڈیا کو سہود ایشیا کا غریب درین ملک مانن جاتا ہے یہاں کے لوگوں کی پر ڈے آسٹ انکم دو ڈالر ہے ملک اپنے خوبصورت سائلوں اور آپشاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس لحاظ سے اسے آنے والے ٹورسٹ کو بھی کافی یہ سپورٹ کرتا ہے کمبوڈیا کا ویزہ آسانی سے مل جاتا ہے جس کی قیمت ہے پاکستانی 35 روپے کمبوڈیا کا قومی چانور کوئکری نامی ایک بیل ہے اور قومی زبان کھو ہے اس کے علاوہ یہاں پر فرنچ بھی بولی جاتی ہے دوستو کمبوڈیا کی کرنسی کمبوڈین ویل ہے جو کہ پاکستانی 35 روپوں کے برابر بنتی ہے کمبوڈیا کو دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے اور ہر سال یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھمنا پھرنا پسند کرتے ہیں یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے کمبوڈیا کا رسم و روائے زیادہ ترچین اور جپان کے ساتھ ملتا ہے اور یہاں کے لوگ سب سے زیادہ سیاہ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں سیاہ فوڈ روز مرک کی ان کی حضاؤں میں سے ایک ہے جو کہ دیلی لائف میں بنایا جاتا ہے یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہ صرف سے ایشیا بلکہ یوروپ اور امریکہ تک مشہور ہے سو فرنڈ آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے معلوماتی ویڈیوز آپ کو بہر ویڈ پر بہت سانی ملت رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے دوستوں اور اپنے پیانوں کا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ